اچھا نمبر پانچ مفتی صاحب جی میرا میں سب سے بری عادت ہے تمباکو چھوڑنے کی کوئی دعا بتائیں تمباکو چھوڑنے کی دعا تو کوئی نہیں ہے آپ کو محنت کرنا پڑے گی کوئی بھی بری عادت چھوڑنے کے لیے جس کے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں کوئی بھی بری عادت ہے اس عادت کو آپ ایک دم نہیں چھوڑ سکتے میری باز ردیان سے سنیے گا کوئی بھی بری عادت جس کی آپ کو لط لگ چکی ہے اس کو آپ ایک دم نہیں چھوڑ سکتے دھیرے 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 جیسے اچھی عادت کے ہم اگر عادی ہونا چاہتے ہیں ہم اپنے اندر اچھی عادت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دھیرے 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 ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں سپوز دیٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں گاڑی چلانا ہم سیکھتے ہیں تو کتنی ہارڈ لگتی ہے بائیک چلانا ارے صاحب ادھر گئر ادھر کلچ ادھر ایکسیلیٹر ساتھ تین چار چیزیں ہوتی ہیں ادھر بریک اب تین چار چیزوں میں کبھی یہ زیادہ کرنی ہے اس کو کم کرنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے تو اس کو کم کرنا ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کیسے کیسے ہم گاڑی چلانا سیکھیں گے اتنا مشکل کام اتنا مشکل کام کہ چار چار چیزیں ہیں اور ہر چیز حساب سے بڑھنی ہے لیکن جب آپ دیرے دیرے پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول میں لے آتے ہیں اور وہ ایسی آپ کی عادت بن جاتی ہے کہ آپ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں گاڑی چل رہی ہوتی ہے پھر آپ کو سوچنا نہیں پڑتا اٹومیٹک ایکسیلیٹر تیز ہو رہا ہے کلچ بھی چھوٹ رہی ہے گیر بھی پڑھ رہے ہیں بریک بھی لگ رہے ہیں سب کچھ کام ہوتا رہتا ہے اسی طرح سے کوئی بھی بری عادت ہوتی ہے اس کو ایک دم سے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے دھیرے دھیرے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے ایک دم سے آپ چھوڑو گے وہ گندی عادت آپ چھوڑ نہیں پاؤ گے بہت سارے لوگیں جو تمباکو کھاتے ہیں گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں کبھی کبھی جو ہے نا وہ ایک دم جوش میں آکے کہتے ہیں ہم میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا میں کبھی تمباکو نہیں کھاؤں گا جوش میں آکے وہ ایک دم سے سنیاز لے لیتے ہیں اب ایک بھی سگریٹی بھی ہوں گا تین دن تک وہ اپنے آپ کو دو دن تک ایک دن تک چوبیس گھنٹے تک کنٹرول میں کی رہتے ہیں پھر ان کے اندر جو ہڑک ہوتی ہے جو تڑپ ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے کھانے کی وہ اتنی زیادہ اٹھتی ہے کہ وہ دو تین دن تو اپنے آپ کو کنٹرول کی رہتے ہیں تیسرے دن جا کے وہ جتنی پیتے تھے اس سے کہیں زیادہ پیتے ہیں جتنا گھٹکا کھاتے تھے اس سے کہیں زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ جتنا ان کے اندر برداشت تھی وہ ختم ہو گئی اور جب برداشت ختم ہوتی تو پھر آدمی زیادہ کھا جاتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے گندیات تو کچھ چھوڑ لے گا اگر آپ کے اندر اتنا کنٹرول ہے کہ آپ نے جب کہہ دیا کہ اب میں اس کو نہیں کھاؤں گا تو آپ بالکل نہ کھائیں اگر آپ کو اپنے اندر اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ گھٹکا نہیں کھاؤں گا گھٹکا ہی لکھا ہے نا آپ نے تمباکو تمباکو گھٹکا سگریٹ کوئی بھی لے لیں آپ ایک سوائی زیڈ کچھ بھی صحیح شراب پینے کی عادت کسی کو ہے کسی کو سگریٹ پینے کی گھٹکا کھانے کی ہے تو آپ ایک دم سے اگر آپ کے اندر اتنی پاور ہے اتنا کانفیڈنس ہے آپ کو کہ آپ میں نے کہہ دیا کہ میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا آپ نہیں کھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے آدمی دو دن رکا رہتا ہے تین دن رکا رہتا ہے چوتھے دن وہ ٹوٹ کے پڑتا ہے اور ٹوٹ کے کھاتا ہے ٹوٹ کے پیتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا یہ جو نفس ہوتا ہے نفس اس کو بہلایا جاتا ہے یہ بچے کی طرح ہوتا ہے اس کو بچے کی طرح بہلایا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ بیس پیک تمباکو کے کھاتے ہیں روزانہ تو آپ انیس کریں ایک دن دل کو بہلایا ہے کہ بھئی دیکھو آج انیس کھائیں گے ایک نہیں کھا رہے آج پھر آپ ایک کم کریں پھر آپ ایک کم کریں ایسے آپ ایک ایک کم کرتے ہوئے چلے جائیں تو دس دن جب گزریں گے کہ آپ دس پر آ جائیں گے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب نفس نہیں بیل رہا اب تو یہ بگڑ جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں گیارہ ہی کھاؤ تم تو ایک ایک کم کرتے کرتے گیارہ پہ آگئے اب دس پہ آگئے یعنی گیارہ تو کھاؤ کم سے کم کچھ دن آپ گیارہ کھاتے رہیں ٹھیک ہے پھر نفس کو بہلا آئیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب دس کر دیتے تو دس ایسے جب آپ دھیرے دھیرے آئیں گے تو آپ اپنے نفس کو بہلا سکتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول ملا سکتے ہیں جو آپ کے اندر ہڑک ہے اس کو آپ کنٹرول ملا سکتے ہیں اب دس پہ آ جائیں گے آپ دھیرے دھیرے اسی طرح سے آپ پانچ پر آ جائیں جہاں آپ کو لگے کہ ہڑک زیادہ ہو رہی ہے تو پانچ کی چھے کر دیں چھے چلاتے رہے چلاتے رہے لیکن چھے سے اوپر نہ جائیں پھر پانچ پر آ جائیں پھر چار پر آ جائیں پھر تین پر آ جائیں پھر دو پر آ جائیں پھر ایسے ہی جب آپ پریکٹس کریں گے دھیرے 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 اپنے آپ کو عادی بنائیں گے آپ بیس کھاتے تھے نا تو آپ نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو آدھی بنایا انیس کا پھر دھیرے دھیرے آپ دس پر آگئے اور دس سے لے کے پانچ پر آگئے اب پانچ کے آپ آدھی ہیں پانچ سے پھر ایک پر آ جائیں ایک چلتی رہے آپ کے کچھ دن پھر جب اس طرح سے آپ اپنے آپ کو آدھی بنائیں گے نا کم کا تو ایک دن آپ کی ایک رہ جائے گی جب ایک رہ جائے گی تو آپ دو دن بعد ایک کھائیں تین دن بعد ایک کھائیں پانچ دن بعد ایک کھائیں دس دن بعد ایک کھائیں تو ایک دن آئے گا کہ آپ بالکل کھانا چھوڑ دیں گے تو اس طرح سے گندی عادت چھوڑی جاتی ہیں کوئی شراب پیتا ہے اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ دن میں کتنی بار پیتے ہیں یا مہینے میں کتنی بار پیتے ہیں ایک دم سے آپ چھوڑنا چاہیں کہ شراب ایک دم سے چھوڑ جائیں نہیں چھوڑ سکتی اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی گندی عادتوں کو چھوڑ لے کے لیے نفس کو بھیلانا پڑے گا اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا کم کا پھر اس سے کم کا پھر اس سے کم کا پھر اس سے کم کا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بالکل ایک پہ آ جائیں گے اور پھر ایک سے زیرو پہ آ جائیں گے سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تماکو کھاتے ہیں پھر ایک دن جوش میں آئے بی بی نے کچھ کہہ دیا یا بی بی نے کنڈیشن لگا دی کہ اب تم میرے پاس زبی آ سکتے ہو جب گھٹکہ کھانا چھوڑ دو گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری زندگی اور میری جنت آج کے بعد میں گھٹکہ نہیں کھاؤں گا تین دن تک تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا صوف بھی کھا رہے ہیں کچھ اور چیز اس کا آلٹرنیٹ تلاش کر رہے ہیں لیکن دو تین دن کے بعد چوتھ دن پھر وہ ٹوٹ کے پڑتے ہیں سب تو ایسے نہیں ہوتا ہے آپ کو اپنے اندر غور کرنا پڑے گا کہ آپ کتنا جھیل سکتے ہیں آپ اس کے کتنے عادی ہیں کہ آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں اگر آپ کا دل یہ کہہ رہے ہیں ہاں میں اس کو بالکل چھوڑ سکتا ہوں اب میں نہیں کھاؤں گا تو آپ پہلی بار میں بھی چھوڑ دیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میں نے کہا دیرے دیرے آپ آئیں اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ زیرو پر آ جائیں گے تو یہ طریقہ ہے میرے بھائی گندی عادتوں کو چھوڑ لے گا چاہیں کتنی گندی عادتیں ہوں آپ اس طرح سے زیرو پر آ جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں لیکن کوئی اس کا کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ صاحب اس وظیفے کو پڑھیں اور آٹومیٹک صاحب آپ گھٹکہ کھانا چھوڑ دیں سگریٹ پینے چھوڑ دیں تمباکو کھانا چھوڑ دیں اور تمباکو کی نفرت آپ کے دل میں ہو جائے ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے گندی عادتوں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ گندی عادت کو چھوڑ دو گناہ والے کام چھوڑ دو تو چھوڑیں گے نا تب اللہ کی مدد آئی گے اور چھوڑنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے اب آپ کسی کے پاس چلے جائیں گے کہ بھائی میں گھٹکہ کھانا چھوڑنا چاہتا ہوں بنا دے گا آپ کو تعویز کی تعویز گلے میں ڈال لینا پیسے دے جاؤ دو سو تین سو روپے تو بس یہی ہوتا ہے بہرحال